ہلو بچو اینڈ بچیو ویلکم تو ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری اوکے تو شروع کرتے ہیں فیم گیم کلیش آف دی کلائنس تو آپ کا بھائی آپ کھیلے گا کلیش آف کلائنس اوکے تو دیکھتے ہیں ہم اس میں سٹارٹ سے لے کا ایڈوانس لیول تک جائیں گے ٹھیک ہے اس میں دو پارٹس بہت امپورٹنٹ ہیں جس میں ہمیں اپنا گولڈ سٹوریج اور الیکزر سٹوریج جو گولڈ اور پنک کلر کا آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہمیں بھاری پوزیشن میں چاہیے ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم سٹارٹ میں ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں ان کو دیا جا رہا ہے ہم اپنے براغس بیلڈ کریں اپنی آرمی کو مضبوط کریں الیکزر سٹوریج کیوں کو اپگریڈ کریں دس از ای لیول ون ٹھیک ہے ابھی ہم لیول ون میں ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم جسٹ پیسٹ کر رہے ہیں جو سٹارٹ میں ہے اس کے بعد ہم اپنا جتنا کلائن ہے اس کو ارگنائز کریں گے اچھے طریقے سے تو اس میں ہم نے سب سے زیادہ چیز جو سیف کرنی ہے اپنے ایک تو اپنی آرمی کو بیلڈ کرنا ہے سٹرونگ آرمی اپنا ٹاؤن ہال اپکریٹ کرنا ہے ساتھ ساتھ اور اپنے جمز کو سیف کرنا ہے جس میں سے ہم اپنے بیلڈر جو بیلڈر ہوتا ہے جو ٹیم کنزیم ہوتا ہے تاکہ ہم بیلڈر زیادہ سے زیادہ بنائیں ہمارا جو کلائنز ہے ایڈوانس لیمٹ پر جائے تو ٹھیک ہے ہم اٹیک کرنے میں ہماری آرمی انکریز ہو سکتا ہے یہ ہمارے ڈیمو سمجھ لیں کہ اٹیک ہے جس میں ہم یہ جو پسٹ پورس ہمیں دی گئی ہے یہ ہے ٹوینٹی بابیرین ٹھیک ہے یہ ہمارے آرمی جو ہیں ان کو بابیرین کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا فاسٹ انہوں نے ایز ایکزر وغیرہ پر اچھا سا اٹیک کیا ٹاؤن ہال کو بھی انہوں نے ڈیمیج کر دیا اوارال ہنڈر پرسنٹ ہم نے ڈیمیج کر دیا تو ٹھیک ہے گائز تو ریٹن ٹو ہم چاہتے ہیں گریٹ بیٹل نیم انٹر کرتے ہیں اپنا جو ہمارا افیشل نیم ہے اوکی اب اس کے بعد اپنی ایج دیتے ہیں ایج دینے کے بعد اپنا ٹاؤن ہال ٹاؤن ہال لیول ون سے اپگریٹ کرتے ہیں جس میں سے لیول ٹو پر چل جائے گا جلتی فینش کرنے کے لئے تو یہ ہم سے کہتا ہے کہ اپنے جیمز لگاؤ لیکن ہمیں اپنے جیمز کو سیف کرنے ہیں ٹھیک ہے ہمیں آگے کنٹی میوسٹلی ریوارڈز بھی ملیں گے ریوارڈز کو بھی لیتے جائیں گے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں گے ایڈوانس لیول پر ڈے یہ ہمارا ڈے ون سے ڈے ون سے اور ڈے تھرٹی ہے ان تیس دنوں کے اندر اندر ہم ایک ایڈوانس لیول پر پہنچے گے اور بیٹ کریں گے جو ہمارے دوسرے گیمرز ہیں جو بڑے جن کے کلین بک کلین ہیں ہم ان کو بیٹ کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہے گا ٹھیک ہے تو چلیں ہم تھوڑا ساتھ ساتھ اوگنائز کرتے ہیں ٹھیک ہے گول مائن کو بھی ہم نے سائیڈ پر کر لیا ٹھیک ہے ہمارے جو سٹون ہیں ہم اپنا یہ جتنا کلین ایریا ہے ٹھیک ہے یہ جتنا آپ کو بھی نظر آ رہا ہے اس کو کلین ایریا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کلین ایریا میں سے ہم اپنے یہ درخت وغیرہ سٹون وغیرہ جو بھی چیز ریموو کریں گے اس پہ گول لگے گا اور ہمارا الیکزر لگے گا ٹھیک ہے جتنی ہمارا مائننگ لیول اپگریڈ ہوگا جتنا ہمارا الیکزر اپگریڈ ہوگا صحیح ہے اتنا زیادہ ہمیں گول اور الیکزر ملے گا جس سے ہم بہت ساری چیزیں شاپ سے شاپنگ کر سکتے ہیں اپنے بیلڈر سائٹ پر کر لیتے ہیں اپنے ٹام کو ارگنائز کر لیا اوکے ابھی دھونو بیلڈر ہماری سو رہے ہیں ای ٹھیک ایک جیس ایک کوئی کام کر کے آئے ابھی سو رہے ہیں ٹھیک اب بیچتے ہیں ان کو تھوڑا سا پتھر بغیرہ تو ان کو تھوڑا جی پتھر بغیرہ اوکے تو آج طرح پہ لیول ون ہے ہمارا لیول ون سے ہم ایڈوانس لیول پر جائیں گے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے ہم نے گولڈ مائننگ لیتے ہیں الیکزر لے لیا ٹھیک ہے تو الیکزر کو ہم لوکیشن پر اپنی ڈراب کرتے ہیں یہ ہم نے ڈراب کیا تھوڑا سا اورگنائز کر لیں گے سات آٹھ سیکنڈ لگیں گے اس کو پورا بیلڈ ہونے میں ٹھیک ہے بیلڈر کیونکہ ہمارے پاس ابھی دو بیلڈر ہے تو نیکسٹ جو بیلڈر ہمیں ملنے والا ہے وہ فائف ہنڈر جیمز پر ہے ہم تھوڑا ٹین کنزیوم کر کے اپنے بیلڈر کو لائیں گے صحیح ہے تو ٹھیک ہے جی ابھی ہم دیکھتے ہیں کونسی چیز ہم اپگریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کینن لے لی کینن کینن ٹھیک ہے جو بھی ہمیں حملہ کرنے آئے گا تو ہم اس کی برجی بنا دیں گے ٹھیک ہے کینن لے لیا تو ڈیفنس کے لیے نیکسٹ ہم آرچر ٹاور آرچر ٹاور یس نو وال بیلڈ کر رہے گے وال بیلڈ کرنے کے بعد ٹھیک ہے ہمارا ٹاؤن ہال جو ہے یہ جو سنٹر میں آپ کو گھر نظر آ رہا ہے کیا لہذا اس کو ہم ٹاؤن آل کہتے ہیں ٹاؤن آل ہمارا بیلڈ ہوگا اوکے گولڈ فینش ہو گیا ٹھیک ہے تو اور گولڈ اب بتائیں ہم کہاں سے لگی یا تو ہم شاپ پر بائی کریں گے یا پھر ہم اٹیک کریں گے ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں اپنے آرمی کو آرمی تیار کرتے ہیں ہم اپنی ٹھیک ہے آرمی کو آمیں آہ کچھ سیکنڈ لگتے ہیں آرمی بیلڈ کرنے میں آرمی کو تیار ہونے میں ٹھیک ہے آہ وان مینٹ ٹو مینٹ ابھی ہم جسٹ ہمارا لیول ون ہے جس میں ہمیں ٹونٹی سولجر علاو ہے ہمارے آرمی کیمپ اور ہمارا ابھی ہم تھوڑا سا پتھر اٹھانے کا بھی کام کر لیتے ہیں ہم آشرو وغیرہ ہم ہم کو سائٹ پر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کوش الیکزر لیتے ہیں الیکزر کام ہے ہمارے پاس پیر تو اس کا لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ٹاؤن آرم کی عورتیں ہیں ٹھیک ہے بیلڈر ہمارا بھی اٹاک آیا ہے مشہوم کو بولڈ پلیک کیا لنگزر کلیک کیا ہے یہ سٹون ہے اس کو کلیک کرتے ہیں یہ ریوارڈز آیا ریوارڈز کلیک کر دیا اوکے تو نیکسٹ ایک بیلڈر ہمارا سو رہا ہے بس ایک ہی کیوں کو ہم نے اپنی وال کے ساتھ بلکل آٹیچ کر دیا فکس کر دیا دیکھ لیں کوئی بھی دشمن آئے گا اس کو برجی بنا دے گا سو نیکسٹ اوکے ہم نے گولڈ سٹورج کو اپ گریڈ کر دیا کیوں کہ ہمیں سپیس چاہیے جتنا زیادہ گولڈ سٹورج ہمارا جتنا زیادہ گولڈ ہوگا جتنا لیکزر ہوگا اتنے عام اچھا اپنی براگز کو اپنے کلین کو اپگریڈ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نے اپنا براگز بھی اپگریڈ کرنے پر لگا دیا ہے جو اپروکسیمیٹلی ون منٹ کے اندر ہوگا اور جن جو ہم ایڈوانس لیبل پر جائیں گے ایسی ہی ہمائے ٹائم زیادہ کنزیم ہوگا اور اگر اس کو جلدی فینش کرنا ہے تو ہمیں جمز یوز کرنے ہوگی اپنے کلین کو بیوٹیپل بناتے ہیں تھوڑا سوال بغیرہ کرتے ہیں ابھی بھی ہمارا گولڈ سٹوریج میں تین منٹ ہیں اس کو گولڈ سٹوریج کو امر یا آرمی بھی تیار آئے ٹھیک ہے تو تھوڑی دیر تک ہم جاتے ہیں اٹیک ان براک کو لیبل 2 ہے اوکے ابھی یہ گہنٹ جیس اگر لیبل 2 پر اپگریٹ کرتے ہیں تو ایک گہنٹ سولجر ہے آدمی سولجر تو وہ انلاب ہو جائے گا سو ٹھیک ہے اس کو لے لیا یہ ریوارڈز وغیرہ جو ملتے ہیں جس سے ابھی تری سیون تری ون سیون ویٹس تری ون سیون سے اگر تری ون ٹو پر ہماری جمز ہوں گے ابھی ہماری کے پاس دی ہے فور تھوڑن ہم اپنے گولڈ سٹوریج میں ٹاؤن غل میں چار فور تھوڑن گولڈ رکھ سکتے ہیں فور تھوڑن اپنے گولڈ رکھ سکتے ہیں سو دیکھتے ہیں ہم ابھی اٹیک کرنے کا سوچ رہے ہیں شاید ہم کسی بھی ٹائم ہماری آرمی بس ریڈی ہوتی ہے تو اٹیک ہو جانا رکھ کے لیے جاتے ہیں پر آنس کو ابھی اپگریٹ ہونے مہتا ہیں کینن کو تھوڑا سا اور سیٹنگ میں لاتے ہیں وار کو سیٹنگ میں کرتے ہیں ہمارا کوشش ہے کہ یہ بھی تیس دن کے اندر ترٹی دیز کے اندر تاکہ ہمارا آل لیول آل لیول پر چلا جائے ہمارا آل لیول ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ٹھیک ہے اپگریٹ لیول 3 کلیم ریوارڈز کیا تو اوکی ڈسکاور نیو اوکی ہمیں تھوڑا اور ریوارڈ مل گیا پلنک کرتے ہیں براک کو دیکھتے ہیں اس لیول تک اپگریٹ کر سکتے ہیں ٹونٹی پائیپ ہندنٹ ٹونٹی پائیپ ہندنٹ بھی تو ہمارے پاس ہی نہیں اوکی کلیمز کر لیتے ہیں ان کو صحیح ہے یا روارڈ سٹون کو ریموو کر لیتے ہیں ایک لیول اپ ہو گیا ہمارا آل 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 گولڈ سٹوریج آل 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 کریں ڈیپلائی کریں تو ٹھیک ہے ڈیپلائی کر دیئے کچھ ہم نے اوپر ڈیپلائی کیے اور کچھ لیکزر کے پاس ٹھیک ہے تو اس سو کلائنز میں سکس سیکس سکس فیپٹی فائی گولڈ ہے اور تریس سیونٹی لیکزر ہے تو یہ کلک کرتے ہیں ویری نائس ایک ٹیک ہے ویری نائس ٹو مینٹ ووپ کے یہ وان این ترٹی ایک سیکنڈ رہتے ہوں گے تو ہم فینش کریں گے شاید اس سے پہلے ہم جی جو ہے بیٹل جو ہے انڈ کرنے کے لینکزر پلیک کرنے لگ پڑا ہے ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں اور ہم نے نائنٹی پرسنٹ ڈیمیج کا لیا پرپیکٹی بیز یہ تو ہم نے بہت جلتی وکٹری لے دیئی کہیں کہ ہمارے بابیرین نے بڑا اچھا کام دیا لیکن جب بھی ہم بیٹل سے واپس آئے تو ہمیں اپنے بابیرین کو فوراں ریڈی کرنا ہم نے اپنی آرمی کو ٹرین کرنا ہوتا ہے ہمارا ایک نیا سولجر بھی ہو گیا ہے انلاک ہو گیا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم سٹارٹنگ میں ٹونٹی کی کپیسٹیٹی لیول اپ گریٹ کیا برالز کا تو ابھی ہم ایک بیٹل پر ٹونٹی لے کر جائیں گے جون جون لیول اپ گریٹ کریں گے تو ٹونٹی سے ٹونٹی ٹونٹی پیٹٹی تو آرمی کو ہم نے بیل کرنا ہے بس سٹونگ کرنا ہے آرمی کو صحیح ہے تو ابھی ہمارا جو بیلڈر دونوں بیزی بیلڈر ہیں آپ پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک سے تو میں ہس طرح سٹون کر کے سٹونگ کا کام لیتا ہوں ٹھیک ہے ہماری ٹون کی لڑکیاں بھی گھوم رہی ہیں دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے اور گولڈ سٹورج بھی ہمارا بس آرموسٹ ریڈی ہے اس میں بھی اچھے خاصا گولڈ آ جائے گا صحیح ہو گیا مائننگ کیا ہوا والڈ بیلڈ کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے والڈ بیلڈ کرتے ہیں تو والڈ بیلڈ کرنے کے بعد ہمارا ٹونٹی لیول نیکسٹ پر چلا جائے گا کیونکہ یہ چیزیں ہمیں فالو کرنے ہوں گی اپنے نیکسٹ لیول پر جانے کے لیے ٹھیک ہے اوکے پیسٹ کرتے ہیں ابھی ہم جسٹ آ آ آ تھوڑا سا ہی والڈ پیسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ تمہارے پاس گولڈ نہیں ٹھیک ہے اوکے کلیم ریوارٹس اوکے ٹو جیمز مل گئے بگر کافی ہے اوکے تو اس کو لے لیا یہ لیول شیب کر لیا ہم نے صحیح ہے ببرین ہمارے آرمی آہ سوری ریڈی ہو رہی ہے اور الیکزر بھی ٹو تھاؤزند مل گیا یہ بھی کلیم کر لیا تو بھائی لوگو یہ تو ہو گیا بھائی گول بھی کولیک کر لیتے ہیں ہمارا کچھ مائننگ ہو پڑا ہوا ہے لیکن زروری اور ابھی 2500 اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں کر دو بھائیہ ہمارا گینٹ گینٹ لیول ون میں ہمارا نکلے گا یہ بب یہ بڑے والا گینٹ یہ سولجر ہمارا نکلے گا یہ پانچ بابیرین کے پراہ پر ہوگا یہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو چھوٹے چھوٹے سولجر ایک گینٹ ہوگا اور پانچ بابیرین تو ہم جب بھی جنگ پر جائیں گے تو یا تو پانچ بابیرین ایکول ٹو ون گینٹ کے ہوگا ٹھیک ہے تو چلا گیا ہمارا بیلڈر ایک بیلڈر ہمارا سو رہا ہے دوسرا بیلڈر بنانے چلا گیا ہے سلیپنگ سلیپنگ جا جاؤ ایکز سٹوریج ہمارے پاس 750 گول ہوگا تو ہی ہم اپ گریڈ کر سکیں گے آگر وائز مشکل ہے دیکھتے ہیں ہمارے پاس نیکس ٹاؤن ہال لیول ٹو پر چلا گیا سلیٹ کرتے ہیں ہم اپنے بابیرین کو ادھر ٹاور کی قریب ہم نے ان کو ڈیپلائی کیا اور کچھ کو اوپر گول سٹوریج میں ٹھیک ہے تو یہ کینن کو مار رہے ہیں کینن جیت جائیں گے ہم یہ جنگ دیکھئے گا ہمیں ویڈن مینٹ ویڈن مینٹ ویڈن مینٹ ویڈن تاؤن ہال ہر چیز کو ڈسٹرائی کر لیں گے ڈسٹرائی دیکھئے گا ہمارے بابیرین ابھی چھوٹے لیول ہیں چھوٹے لیول کی جتنی بھی بیٹلز ہیں ان کو بھی نہیں کریں گے آپ دیکھئے گا تاؤن ہال ابھی ون سٹار ملک چکا ہے سکسٹی پور پرسنٹ ڈیمن ہو گیا ہے سیمٹی ٹی پرسنٹ ڈو سٹار انڈ اوکے لیر ٹو فنش ہے آرمی کیمپس بھی پہنچکے ہیں ہمارے بابیرین ویڈن ون مینٹ ویڈن اوڈ ایک مینٹ ابھی بھی ایک مینٹ سے تری سکن کامتا ہے اوکے گوڈڈ جوپ ریٹرن ٹو ہون تو کہاں پہنچا ہوں ڈراؤکس ہمارا ابھی ریٹی نہیں ہے فور تھالزرڈ ان پھٹی پائی پھندر ہمارے پاس گولٹی کپسٹی آف فور تھالزرڈ اوکے الیکزر ہمارے پاس ہے تو گولٹ سٹاری کو لیور ٹو پر اپگیٹ کرتے ہیں ٹوینٹی منٹ لگیں گے بھائی لوکو بچوں بچیوں ٹھیک ہے لائک آؤ ویڈیو کو سبسکرائب کرنا ہے اوکے ایڈوانس لیور پر جائیں گے باقی چتنے بھی پلیئرز ہیں جو آپ ایڈوانس لیور پر بیٹ کریں گے مار دالیں گے سب کو ایڈوانس لیور پر سات منٹ لگیں گے سیون منٹ میں ہمارا یہ براکس تیار ہوگا اس سے ہماری آرمی کو مور پاور ملے گے صحیح ہے اگرین چال کے یہ ری بیلڈ کریں گے ہمارا کلائن بھی ٹھیک ہے تو ہم ہمارا کسی اور کلائنز کو بھی جوائن کر سکتے ہیں یہ اپنے مور پرینٹ بنا سکتے ہیں صحیح ہے تو یہ وہ بیٹل کی ری بلے ہیں جہاں پر ہم نے اٹیک کیا ری بلے کر کے دیکھ سکتے ہیں کیا کیا دیفنس ابھی لاغز نہیں ہیں ان باغز میں بھی ہر چیز کی ری بیٹل کر کے لائیں گے تو پھر ہی ہمارا نیکسٹ لیور پر جائیں گے صحیح ہے اور یہ مطلب لیگا جب بھی بیٹل کر کے آئے تو اپنے ٹروپرز کو اپنے سوری ٹروپرز آگے اپنے آرمی کو لازمی ٹرین کیجئے اپنے جو بھی سوری جو ہوا ٹھیک ہے آل ایڈ ہی ہمارے پاس ٹوینٹی تیار بھی کہاں پلیس کریں گے تو دیکھتے ہیں پلیس کرنے کا ڈیپ لائیڈ کہاں پر کرتے ہیں کینن کے پاس ڈیپ لائیڈ کر دیا ہمیں تو ڈیپ لائیڈ یا پہلے کینن تھوڑی دوسری کینن کے پاس آگئے تو اور بیری گوڈ جاپ کو جاپ کو مائننگ سٹوریج مائننگ سٹوریج کو مائننگ جو بھی پلیس ہے اس سے لے لیں گے اوکے اوکے لیکسر کھلک کر لیں گے مجھے لگتا ہے یہ جا یہ جو بیٹل ہے یہ آراؤنڈ ون منٹ ونٹی سیکنڈ میں فینش کر لیں گے آل موسٹ ایک منٹ ہونے والا ہے ٹھیک ہے کچھ ہمارے بابیریان لیپ سائیڈ ہیں کچھ ڈاؤن سائیڈ ہیں اپ سائیڈ ہیں کچھ ڈاؤن سائیڈ ہیں براوٹس کو توڑ دیا اور بلڈرز ہومز کی طرف آگئے ہیں یہ بھی ڈسٹروی کر ایک منٹ ہو گیا ہے ایک منٹ سے اوپر ادھر بھی ہمارے ہیں کچھ یہ ٹاور پر سویزر کھڑے ہوئی ہیں میڈی فینس کے لئے جن کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے ہے ہم Hank like quickly 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 finish کریں آہا با ہے ہاں کچھ ہاں منا مشاہsix بیٹل ہم کو انٹ کہ ہم کی بہت زیادہ ہرب روڈز کہ جیمز کی بہت ضرورت ہے کیونکہ یہ جسٹ ہمیں آگے سیف کریں گے جتنا سیف کریں گے اس سے ہم مور سولجر کو سوری مور بیلڈرز کو حمال ناک کر سکیں گے ابھی دونوں بیلڈرز ہمارے دیزرین ایک براؤس بنا رہا ہے گولڈ سٹورج میں ان کو کافی ٹیم لگے گا 4500 کپیسٹی ہے ایک گولڈ سٹوری کی ایڈ 4,000 الیکس سکسٹین مینٹ اینڈ 45 سیکنڈ سے ہوں اینڈ 7.50 اس کو الیکس سٹورج کو بھی ہم اپکریٹ کریں گے بعد میں صحیح ہے تو ہمارا جو ٹاؤن ہے ہم اس کو بھی بعد میں اچھی سی شیپ میں لائیں گے تو دیکھیں صحیح ہے بیلڈر ہمارے بیزی ہیں ہم جو بھی بیلڈ کر رہے ہیں ہم صحیح ہے تو اپنے بابیرین کو ہم آرمی کو پلیس کرتے ہیں ہمارے بیلڈر اس کو بنانے کے بلکل قریب ہے ویسے تو یہ جلتی اگر ہم کو جیمز یوز کریں تو یہ جلتی ویدن ون منٹ میں بن جائے گا بٹ ہم نے اپنے جیمز کو سیو کرنا ہے اس کے لئے ضروری ہے تھوڑا ٹیم کنزوم ضرور ہوا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جتنا جلتی ہو سگیا ہمارا بیرین نیکس بیلڈر اللہ خوزہ چلتے ہیں ہم نیکسٹ اٹیک پر چھوٹا سا ہٹا ہوں ایک سائٹ پر کینن ہے وہاں ہی ہم اپنی آرمی ڈپلائی کرتے ہیں کینن کو مارتے ہوئے تاکہ سیدھا ہمارے عدیدت ڈپلائی کر دیئے ویری گوڈ اور یہ ایڈیا اچھا تھا ایک کینن کے پاس اور کینن کو بیزی رکھا اور ایک براغ کو آپ آئے تو ویری گوڈ ہو گیا ابھی آہ بیدین ون منٹ ویدین ون منٹ ختم ہو جائے گا ابھی انہیں ورد منٹ سکنش کر لیں گیا اور دیکھئے گا یہ بیٹل بھی پرفیکٹ ہوگیا ابھی دکھ ہم نے جتنی بھی دی ایک گیم میرے خیال میں منس ون جو بتا رہا ہے لیکن ہم نے جتنی بھی گیمز کیلئی اٹیک ہی ہیں اس میں ہم نے پرفیکٹ پرفارمس دی گیا تینکیو ہمارے چینل کو لازمی لائک کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی